دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جس سے زیادہ لوگ کھاتے تو ہیں پر اس کے فائدوں کے بارے میں شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں دوستوں جس خاص چیز کے ہم بات کر رہی ہیں وہ ہے پیاز کھانا بناتے سمیں پیاز کا استعمال کیا جاتا ہے سلاعت کی روپ میں بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ آپ کے لیے بے حد ہی گنکاری ہے اس میں کیلشیم آئیرین ویٹامین بی سیکس ویٹامین ڈ ویٹامین سی پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے اسی لیے بل وردگ اور رکت وردگ دونوں ہوتا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ روٹی کے ساتھ کچھا پیاز کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا خاص زبردست فائدہ ہوگا دوستوں ڈائیبٹیز کی روگیوں کے لیے پیاز بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے پیاز میں کرویم پایا جاتا ہے جو بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرنے میں ملدگار ہوتا ہے اگر آپ کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے یا کبز کی شکایت رہتی ہے تو کچھا پیاز کھانے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یا کبز کی شکایت دور کر سکتا ہے اس سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے اور پیاز میں بھرپور ماترہ میں فائبر بھی ہوتا ہے جو آپ کے لیے بہت فائد مند ہے پیاز شریر میں ایمیون سسٹم کو مجبوت برانے میں بھی ملد کر سکتا ہے اس میں فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو شریر میں ویٹامین سی بڑھاتے ہیں اور ایمیون سسٹم کو نقصان پہچانے والے تطو سے بچانے میں ملدگار ثابت ہوتے ہیں روز ایک اچھا پیاز کھانے سے شریر میں خون کی کمی دور ہوتی ہے اس کے علاوہ پیاز میں پائے جانے والے تطو روک پرتی روڈک شمتہ بھی پوشٹ کرتے ہیں پیاز کو کسی بھی روپ میں کھایا جائے یہ ہے ڈائیجیشن کو ٹھیک رکھتا ہے پیاز میں کچھ ایسے رس ہوتے ہیں جو بھوجن کو بچانے میں ملدگار ثابت ہوتے ہیں نیامیت پیاز کھانے سے پیر ٹھیک رہتا ہے اور گیس وغیرہ کی سمسیاں نہیں ہوتی جتنا پیاز کھائیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ اگر آپ کو ہماری یہ خاص چانکاری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر اوشک کریں دھنیواد